مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا باواز بلند صلوات برمحمد والے محمد صلوات علی عابد قاظمی صاحب سے ملتمیسوں کا سلام پیش کریں مولا غازی عباس کی شان میں ایک سلام ایک بلند آواز میں نعر صلوات صدیوں سے اٹھا رکھا ہے غازی کے علم کو صدیوں سے اٹھا رکھا ہے غازی کے علم کو باطل باطل نہ جھکا سکتا علم کو ہے نہ ہم کو صدیوں سے اٹھا رکھا ہے غازی کے علم کو مرنا ہو جسے حق پہ علم پر وہ رکھے ہاتھ مرنا ہو جسے حق پہ علم پر وہ رکھے ہاتھ ہو خوف جسے جاکا بڑھائے نہ قدم کو صدیوں سے اٹھا رکھا ہے غازی کے علم کو ہے ماتم شبیر کا بھر پور یہی ہاتھ ہے ماتم شبیر کا بھر پور یہی ہاتھ دھاتا چلا آیا ہے ہر ایک قصر ستم کو صدیوں سے اٹھا رکھا ہے غازی کے علم کو بکھرے ہوئے قرآن کے اور آق پڑے ہیں بکھرے ہوئے قرآن کے اور آق پڑے ہیں اے قرب و بلا تجھ پہ کہاں رکھوں قدم کو صدیوں سے اٹھا رکھا ہے غازی کے علم کو سر کاٹ کے شبیر کا خیموں کو جلا کر سر کاٹ کے شبیر کا خیموں کو جلا کر بے پردہ مسلمان کیا اہلِ حرم کو صدیوں سے اٹھا رکھا ہے غازی کے علم کو روشن میرا سینہ ہے غمِ سبتِ نبی سے روشن میرا سینہ ہے غمِ سبتِ نبی سے سینوں پہ سجا رکھا ہے شبیر کے غم کو صدیوں سے اٹھا رکھا ہے غازی کے علم کو باطل نہ جھکا سکتا علم کو ہے نہ ہم کو سلام بارے دیگر ملتمیس ہوں کنیل حسن عباس صاحب سے کنیل حسن عباس صاحب سے ملتمیس ہوں بارد کنیل حسن ید سلام خوشبو اے علی کھوڑ دیں آنکھیں بالی پر ہم نے پا کر خوشبو اے علی پھر نہیں دیکھا اور کسی کو دیکھ کے ہم نے سو اے علی کب آئے کب گئے فرشتے قبر سے ہم کو کیا معلوم کب آئے کب گئے فرشتے کب آئے کب کیا معلوم ہم تو تھے مسروف عبادت دیکھ رہے تھے روح علی کھول دی آنکھیں بالی پر بد روہد خندق خیبر تو یہ تو باد کی باتیں ہیں بد روہد خیبر خندق تو یہ تو باد کی باتیں ہیں کل اجدر سے پوچھو کیا ہے زور بازو علی نارے حیدری ہونی آنکھیں بالی پر مرضی رب کا مالک شوہر بیٹے ہیں سردار جناح مرضی رب کا مالک شوہر بیٹے ہیں سردار جناح جس کو چاہے بخش دے جناح مرضی بانو علی کھول دی آنکھیں بالی پر وہ تو مجھا سم آپو علی ہے اس کے بارے میں سوچو اس کو کہتے ہو کل اندر مل گئی جس کو بھوے علی کھول دی آنکھیں بالی پر جنت کی خواہ ہش ہو اس کو جو کہ ہو جنت سے دور میں تو آتا جاتا ہوں میں ہوں گدائے کھول دی آنکھیں بالی پر ہم نے پا کر خوشبو اے علی پھر نہیں دیکھا دیکھ کے ہم نے سوئے علی سلامات بر محمد والے محمد سلامات شند اعلانات سماعت فرما لیجئے کل چھبیس مہورم پندرہ ستمبر بروز منگل دوپیر تین بجے مجلس اعضاء برائے خواتین اسی امام بارگاہ میں منقد ہوگی جس سے خانم گل زہرہ صاحبہ خطاب فرمائیں گی تمام مومنات سے بروقت شرکت کی درخواست ہے اسی امام بارگاہ میں کل سے خمسہ مجالی سے اعضاء کا آغاز ہو رہا ہے چھبیس سے تیس سفر مولانا محمد رزا جان قازمی صاحب اس سے خطاب فرمایا کریں گے اور اسی طرح سے ایک سفر سے پانس سفر تک مولانا علی نقی حاشمی صاحب اس امام بارگاہ میں خمسے کے لئے تشریف لائیں گے اب میں ملتمس ہوں زاکر اہلِ بید غلام رزا جعفری صاحب سے کی تشریف لائیں سر جان ورزا جاندی سر جاندی مجلسی قبولیت وستے مل کے سلمان پڑھو سائے بار میں آقا دے زہور و سلامتی تے اچھی آواز دے نال سلمان پڑھو سائے اچھی آواز دے نال سلمان پڑھو سائے اچھی آواز دے نال سلمان پڑھو سائے بینیات بادشاہ ساری عظیم عبادت قبول فرمان جگہ قبول یہ دیئے آمین سارے اکڑکر میرے مالک ساڑے گناہ ماں فرمان میرے مالک زیادی برادران دے مزرگان دے میرے مالک درجہ برادران فرمان میرے مالک مرد پہلے جہاں پڑھ گئے ہیں میرے بادشاہ کتابے میں حقیق سمیت سارے اندین اکری امام زمانہ بادشاہ اپنی عبادت شمار فرمان ساری دواموں دے قدوائے آمین سارے اکا جہاں میرے مالک حضابن وارث بادشاہ دی موجودگی ہے بے وارثانی زندگی پہ گزارنے ہاں ساڑے پردے ہاں حقیقی وارث جلد رہو فرمان اللہ یمین سن بادشاہ دی زیارت نصیب فرمان اللہ یمین بادشاہ دی غلامت شمار فرمان اللہ یمین ساری دواموں دے قبولیت واسطے پل کے سلمان پڑھو سارے مدینہ علی سید اللہ کے سلمات نے اچھی سلمات پڑھو میں ناوکری شروع کر دیں اللہ یمین بادشاہ دی زیارت نصیب فرمان اچھا اللہ لا اولا ولا اکواد اللہ الولی الوظیر اللہ یمین بسم اللہ اللہ یمین رہیم صلوات اللہ اللہ یمین بادشاہ دی زیارت نصیب فرمان اللہ یمین بادشاہ دی زیارت نصیب فرمان موسیقی 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 والی مشغل خورستان دبات شاہ فرمیندہ ہے جو ساڑی ذات تے خلوص نیت سلوات پڑھے کرو تاکہ تو اڈیک گناہ ماف ہو جاؤ اچھی سلوات پر سارے ساہوان کوئی طول تو مہید نہیں جی میں واجب القدر نے حکم دیتا ہے انشاءاللہ اپنے وقت دیج میں قبلہ صاحب دے حوالے ممبر کر دیاں گا غالباً دو ایک سال پچھوں اتواری زیارت دا موقع میں لے آئے تجانتا ہے ہاں کہ آج دن اکری میں قبلہ نبیان دے سردار نبی دا فرمانی پورا ہو جاؤے تواری تے میری عبادتی مکمل ہو جاؤے فرمانی دا نبیان دے سردار نبی دا بیجن چاہتے ہیں قینات دے رسول اللہ فرمانے کہ لوگو اپنیا مجلسان ہوں اپنیا میں فلان ہوں زینت دیا کرو میرے ویر علی دے ذکر دے نا ٹھیک ہے چار سترہ دیکھتا کر لگا پتہ چل جائے گا جنابتا کتنا ایک مزاج ہے میرے نہ مل گیا ایک جملہ فضلہ رسول اللہ تھا کہ پہلے پہلے گزاج کر لگا کہ ماحول پارسا کرو ورد جلی کے ساتھ ماحول پارسا کرو بیردو پہلے دو سایوانا بہترین اندازہ جناب نے منکبت سنا کے دیں میں جنہیں گزاج کر لگا ناوکر سمجھ کے اتربطریہ سمجھ کے گلدی سمجھ آ جائے تے ہاؤس لفظہ ہی کر دے ہوئے جتاکہ ماحول پارسا کرو ورد جلی کے ساتھ کبلہ ذہنوں کی پرورش کرو فکرِ ولی کے ساتھ بہت مہربانی یقین کرو توڑے اتنا بولونا بڑی عبادت ہے ماحول پارسا کرو کبلہ ورد جلی کے ساتھ ذہنوں کی پرورش کرو فکرِ ولی کے ساتھ گلشنہ پہتا رہے ہوں یقین کرو شاعر کی شاعری نہیں یہ سرور کا حکم ہے محفر سجانی چاہیے ذکرِ علی کے ساتھ ہائے داری بسم اللہ اللہ راضی ہے بس ماحول بڑھ جائے ایک واری اللہ مذہب دے میں بسم اللہ راضی ہے اللہ تعالی زنگیر راضی ماہوے اس بارگج اس مقدس مقام پہ حسین بادشاہی پارک مجلس ہے بے جان سرداد سارے بندے جو باوضو آکے بے جاندے ہو اتھے آ جاندے ہو میں تکا ملے جب بندانا میں تو انکید سنائے اتھے آنے آن تے چاچا جی ہوندہ کیے اتھے آنے آن باوضو ہو کے آپ نے نیک حاجات لائے کہ حضر بادشاہ دی بار گائچے عزیز سارے جو قدم قدم ٹور کے آ جانے آن تے ہوندہ کیے یہاں سر جھکانے سے چین ملتا ہے تیرے بول پہ میں مطمئن ہو گیا یہاں قبلہ سر جھکانے سے چین ملتا ہے شعور فاتح بدر و ہنین ملتا ہے اس مقدس بار گاچامنڈل قبلہ نوکور دہا کے دعا کر رہے یہاں سر جھکانے سے چین ملتا ہے شعور فاتح بدر و ہنین ملتا ہے اور در بطول ہے بے شک سلام کے قابل یہاں سے دینِ خدا کو حسین ملتا ہے یہاں سے دینِ ہائے دری بسم اللہ کرم یہاں سے دینِ خدا کو حسین ملتا ہے عالم دین میرے باتشیفر مانے انہوں نے پوچھ لگے میرا مولا حسین بادشاہ کس عزت دے مالک کبلہ کس عزمت دے مالک میرے مولا حسین توجہ کرے ذرا کس عزت دے مالک کس عزمت دے مالک کس عزمت دے مالک میرے مولا حسین بادشاہ جمانہ مدرگان صداد یارے صداد کام علم جا بندان انجھے ہی پڑھ دینا کہ جہاں پہ آیتیں اتری وہ گھر حسین کا ہے جہاں پہ آیتیں اتری واللہ میں مطمئن ہو گیا سارے توجہ حرمائی سلام نے توانجی بسم اللہ کران کبلہ جہاں پہ آیتیں اتری وہ گھر حسین کا ہے نہ بولو اور نصیب دی کہا لے جہاں جھکے ہوں پیغمبر وہ دار حسین کا ہے سبحان اللہ اللہ راضی نے جہاں پہ آیتیں اتری وہ گھر حسین کا ہے جہاں جھکے ہوں پیغمبر وہ دار حسین کا ہے اے گلے جنہی میں جناب تک پہنچاونی ہے جہاں پہ آیتیں اتری وہ گھر حسین کا ہے جہاں جھکے ہوں پیغمبر کبلہ وہ دار حسین کا ہے اور بدن سے کاٹ کے قاتل جسے جھکا نہ سکے یزید مان گیا کہ وہ سر حسین کا ہے سارے بولو ہائے لری یا علیہ السلام بہت مہربانی بہت شکریہ پس ایک گل ہورتوارے حوالے آپ نے وقت جمیمبر میں جھوٹ دیں گا واقعی ایسے گل ایسی ہے جنہی مشروع کر لگا کہ یادر نادر ہی کوشی ہیں تھا بچہ ہوئے جس نوں ایک گل یاد نہ ہوئے میں بس چھوٹا پتر تو ہم سبق سنونا ہے کہنا در زولدہ سر سجدے چھے واقعی طرزیں نیچے میں بس ایک گل سنونا نہیں ہے کہنا در زولدہ کی بلا سر سجدے چھے ہر بندہ جانتا ہے جو نمازیاں دیا صفہ کو چیر دے ہوئے میرے مولا حسین بادشاہ نان محمدی کانٹے آگے در بہ گئے ٹھیک کہتے اللہ راضی ہو بنے یہاں توجہ فرمائیے کی بلا نان محمدی کانٹے آگے دے اللہ در زولدہ نے ارادہ کیتا ہے جو میں سر چاہاں حسین جھنتا ہے تا جھن پوے نماز قائم روے ہنجے کہلے نا بھائی جان بسم اللہ کرن اللہ راضی ہو بنے اللہ در نبی نے ارادہ کیتا ہے میں سر چاہاں حسین جھنتا ہے تا جھنے نماز قائم روے یقین کہلہ جہاں اسے وقت تے خال کے اکبر دی آوازے جبریل جی ربے جلی جلدی جانا احمد احمد محمود جا کے پیغام دے گلشنے پہتے ہیں پیغام کیڑا ہے جناب تک پہنچا ہمنا ہے جبریل اللہ علیہ السلام آئے آگے پاک محمد دے پاک قدمانے پاسے نگامہ کر کے اللہ در سونا نبی میں نہیں پیادا میری جرد ہی نہیں میری مجال ہی نہیں اللہ در سونا نبی نانا حسین در میں نہیں پیادا میری جرد نہیں میری مجال نہیں اللہ پیادا ہے سر نہ چاہیں تہارتوں کے مقدر کا ذین بیٹھا ہے سر نہ چاہیں بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن سر نہ چاہیں تہارتوں کے مقدر کا ذین بیٹھا ہے بطول پاک کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے رسول سجدے کو لمبا کرو تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے اللہ رضی ہے سونا محول بڑھ گئے تمہارے پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے کون حزین بھائی جن کس عزت ہے مالک نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو لحد میں شریعت بچاتا رہا کون حزین گالی سمجھا گئی ہے بول پہ سلام نہیں نام کی بلا خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو لحد میں شریعت بچاتا رہا اس علاقہ کیا اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا کون حزین بسم اللہ قرآن اسرافیل اس کا بھائی جن جھولا جھولاتا رہا اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا اس علاقہ کیا رہے ہیں جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے کیا بات ہے بسم اللہ قرآن جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے فخر سے جھومتا مسکراتا رہا کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی جس کو جبریل لوری سناتا رہا کون حسین بسم اللہ گرہ کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی جس کو جبریل لوری سناتا رہا جس کو جبریل لوری سناتا رہا اور وہ شبیر وہ ہے جو اپنے گھر سے لیے وہ ہے شبیر بھائی جن جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر مدد کا ارادہ چلا تاریخات یہ ہے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ چلا جس میں محمد وزید کی درازت واری بسم اللہ کرا میرے مولادی عظمت ایک سلوات پڑھ سارے سابان بسم اللہ کرا زحمت نہیں قبولیت واسق اور پھر سلوات پڑھ سارے سابان بسم اللہ جی اللہ حمد صاحبی تشریف لائے ہیں میں بس چونکہ وقت گیا کو جائی ایک گل میرے گھوڑ سن لو پھر زندگینا ملاقات ہم باقی تے اکو جبلا کیبلا مزیبت دا تے طالب دعا امیرے کنان دا امیرے ممکنان دا ایک نوکرے جس دا نام ہے میسم تمار کیے نام ہے بھائی جان سارے شامل ہو جائے سارے بولو کیے نام ہے جی میسم تمار کیبلا بولے یا نہ بولے آجے گل سمجھ کے میرے حق اعتواد ضرور کرے آجے جائے کہنا میسم آجا وقت ہے علی علی کرنا چھوڑ دے سرکارِ میسم مسکرہ گیا دے کیسا مسلمان ہے تیرے آگ کھنٹے قرآن بند کر چھوڑا آجا جب میں علی علی کرنا میں عبادت کر رہا علی علی کرنا میری عبادت ہے اچھا تم آجا ہے علی علی کرنا چھوڑ دے اگر میں کیبلا آجا ہے اگر میں علی علی کرنا چھوڑ دے ماں تُو ہی تے بدلے من کیا دے سیں وقت اب آجا ہے میں تیری موت نوں زندگی تبدیل کر دے سا پہلے بندے تو لائے کے جتھو تھے میری آواز جاری ہر بندے تے واجبے گل سن کے اگر سمجھ آجا ہوئے پسند آجا ہوئے میرے حق اعتواد کر دے کیبلا دے حوالے میں ممبر کا لگا اچھا میں علی علی کرنا چھوڑ دے ماں کیا دے سیں میں تیری موت نوں زندگی تبدیل کٹے سا علی تا دیوانا چاچا جی مسکرہ کے دوجہ پاسے موں کر کے کمڑی ماں تا پتر توں کوئی علی ہیں یہ تے میرے مولا علی تے کمڑی میرے مولا علی تے کمڑی زندگی موت دے موت دے وقت تا بادشاہ دا وہ ایک کو تلوار لے کے جلا ساردے کر رہے جہاں علی علی پہ کر دے آدھا میرے سم علی نے محبت رکھنا ہے کیا ملے ساڑھے پاس جاتے ہیں انہوں زندگی دینے ہیں ایک کو مصدس میں پڑھنا ہے کبھلا صاحب کے حوالے ممبر کر لگا میں علی نے محبت رکھتا ہے کیا ملے چاہتا ہے دعا کریں میرے حقائش علی نے محبت رکھتا ہے کیا ملے ساڑھے پاس جاتے ہیں انہوں زندگی دینے ہیں بائی جن جیکن کے علی تا دیوانا مستانا پروانا سولی تے کھڑو کے بھرے مجمند پاسے جاہلو تو انہوں پتہ ہی نہیں جس علی نے علی کو بنایا علی وہ علی جانتا ہے مقامِ علی حیدری یا علی علیہ السلام جس علی نے علی کو بنایا علی وہ علی جانتا ہے مقامِ علی آدھے اسر میساق سے دل کی جاگیر پہ چل رہا ہے مسلسل نظامِ علی آدھے دنیا والوں یہ دیکھو زرہ کس طرے موت سے کھیلتے ہیں غلامِ علی ہم زبان دے رہے ہیں کہ معاشر طلق ہر زبان پہ رہے گا یہ نامِ علی سارے بولو حیدری یا حلی بس حدر دے خلافے قبلہ صاحب نے زیادہ دیگر پٹھا ہونا بس دو یا چار منٹ دیگر نہ پھری بس دو وینڈ سن لو تو میں ممبر انہوں دے حوالے کر دیا شہادت ہو پڑھ سن میں دو دے دو وینڈ بس کرنے نے ہونسو بی پی دے دو وینڈ میں کرنے رہے ہیں صداد گارے صداد جیندی زندگی تھوڑی آئی تھے دو کچھوں کے آئے ہیں میں صدقے جاؤں میں بس ملہ کرنے اللہ توڑی آئے کے بول فکم آوے ترہے گھنٹے علیدیاں نو آدھییاں کھڑو دیاں رہی ہیں میں بس ملہ کرنے ترہوں گھنٹے آنے بعد گلچنہ باڑڑی آئے ہیں یزید دیدی زملہ آئیے آکے دی بابا میں کہتی دے کھڑایاں کوئی تو بندہ ہو سی چاہتی جیڑا گالت سمجھ کے رو سی جا گنا کہتی دے کھڑایاں ظالم اشارہ کر کے آئے ہیں سامنے کھڑے نے کہتی سید بیٹھے ہو آئے ضرور کریا ہے رملہ دی نظر تردی جناب سکینہ تی روک گئی ہے میں صدقے جو میں بس ملہ کر رہا معظومہ سید دی روکے یہ پیو دی جھوڑی جا چاہتی چھوڑ دیتی ہے معظومہ سید دی کھولا یہ حالت لٹھی پیرا چو رات پیوان دی آئی کنہ چو رات پیوان دی آئی ہونڈی ٹھا سو آپنے پیوان دی کہ رملہ دی خدا لانت کرئی اس معظومہ دے ہاتھ بندن توں پہلوں تینوں آپنی دھی بھول گئی آئی بابا تینوں آپنی دھی میں صدقے جاں بس میں تینوں آپنی دھی یاد نہیں آئی دیکھ باباو دے چیرے دے زردی موتی آئی کنہ جو رات پیرا جو رات پیرا جو رات دیکھے دے چھوڑی قیدان کونے کتھوں دی وستی ہیں کہن دی کجھے لگ دی ہیں جتنے سید بیٹھے ہو نہ رو منا ہے ہائے کرو آلی دی دھی تو آلی ترازی ویسے جاکہ نے چھوڑی قیدان کونے کتھوں دی وستی ہیں کہن دی کجھے لگ دی ہیں ہولے جب آل کے بی بی آدھی میں بادشاہ دی دی ہیں ہائے کی تینے نراضی صدقے جوان میں بادشاہ دی چاچا جی نہیں ہیں جاکہ آدھی کھین چھوڑی قیدان غلط ناک میرا چولہ دھوتا ہو جائے میرے وانا چکنگی ہے میرے کنہ چی یمنی دورے تو کڑے بادشاہ دی ہیں تیرا چولہ سڑیا ہو جائے تیرا میلہ لباس ہے تیرے کنہ چوڑے رات پر ہی وان دی ہے تو کڑے بادشاہ دی ہیں گلکشنا باندھنا بی بی جاڑے گل کیتے سناوانا سادا دی گا رہا کتھوں دی وستی ہیں کہن دی کجھے لگ دی ہیں کڑے بادشاہ دی ہیں بی بی آدی میں رشتہ دار رسول دیا آئے بسم اللہ کران میرا وطن ہے شہر مدینہ تفصیل دنال ڈسا ماہا اوہ کھڑائی سامنے شمار کمینہ راج راج کے رولویا ہے بی بی آدی یہ جیڑے دور پائی کھڑی ہیں یہ تا میں دہنا اوہ لائے ظلم دینا آل بے دینا اوہ میرے پیوکوں لوگ حسینہ دینا اے وی میرا نام سکین بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ گرہ اللہ راضی ہوئے رومنہ چاچا زینجڑے بلے حسین دے سکینہ دا نام آیا تو ساندھے ہائی کی تیئے تاریخہ دیئے رملہ رومن لگ پئی آقا زادی فرمے دیئے پیو دی شایج رومن کیوں لگ پئی اوچر دیئے ترو کے آدی یہ میں وی چاہی برد دے ہائے ویا آگئیاں اوہ تین کی تیجاب سوالیں آدی یہ حسین دا مرشد ماں میری دا پر یوں دے لکھ اکبالیں اوچر دو کے آدی یوں دے پتر دا نام علی اکبر ہے صدقے بھائی صدقے بسم اللہ کرا ایسی عمری اٹھارہ سالیں اوندھی شادی تھی سی آئے وہ حلا بوچوں و سامادی ویسا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سیداد اللہ عبادت قبول فرمائے روے نہ لے جیڑے میلے شادی دا نام آیا ہے علی دیاں دیاں دے وین واد گئے رملاد یہاں ہے جھوٹی کے ادھر منہ کی تیام کیوں روان لگ پئی ہے اوچر دیئے میری زوین تیروں کے آدھئے کی میں نہ روان میں مہین ہاں سونے علی اکبر دی اوہ میرا تھکا ہو یا پور روان نہیں اوہ کر تذکرہ شادی علی اکبر داں اوہ میری مادے واد کھلا نہیں یا گلمہ دواری رو کے بی بی آدھئے جی میں پیونے جگار چنپھان چھکیا اوہ منظر یا دڑیوانی اوہ میری مادر بارے چمار ویسی اوہ ناج اکبر داں چھا نہیں ادھے منٹ دے ماد میں مر جوڑا لگا اوہ رو میڑا دے یا یقین کریا بسم اللہ کرا رملا دے کیا دی ہیں بی بی ایڈسا تیرے پیرا چھو رات کیوں پیوار دیئے اچھرنیے میری زین تیروروں کے عادیے تقدیر دیماری ایک منزل تھے میں کافلتوں رہ گئی میں یتیم جو ہمار میرے گو لڑکی تھے میری آپ پھوپیاں وی لہ پہی اچھروں کے عادیے سجاد تھے باکر اب تو پہلو میں شمرے کو لب پہیاں میں کو گھوڑیاں نال بجے ناریاں میریاں تلیاں زخمی بر محمد وعالی محمد بلندر سلوار چند اعلانات ہیں تیسما سلانہ مجلس اور جلوس اٹھائیس محرم و حرام ستارہ ستمبر بروز جمعیرات با مقام امام برگا کسر شبیر شہید آباد کلیال اڈیل روڈ راول پنڈی یہ جو دو پاڑیاں والا پرانا سٹارپس کے اندر ہے یہ شہید آباد ہے جلوس کا آغاز صبح نو بجے ہوگا اس سے مجلس سے جو ہے کاری القصائد ملک مدسر عباس افلیہ شوکت کاری شوکت علی ویہاڑی اسرار حسین جھنڈوی اور مولانا فخر عباس شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے اور مولانا خان ویز علی خان چکوال اور سید ظہور الحسن شرازی سرگودہ تمام امنین سے گزارش ہے اس میں بھرپور شیخ تکرمائیں چھتیس تائیس اٹھائیس انتیس اور دیس محرم اسی مام بارگاہ میں مولانا محمد رضا جان قازمی صاحب خطاب فرمائیں گے مجلس کا آغاز ساڑھے آٹھ وجہ ہوگا یکم سفر سے لے کر پانچ سفر تک مولانا نقی حاشمی صاحب خطاب فرمائیں گے اور پانچ سفر کو عالمی شہرت آفتہ نوہا خان جناب علی سبد الرزوی صاحب نوہا خانی کریں گے مومنین سے گزارے شنگن سب پرگرامیں برپور شرکت فرمائیں بر محمد و آل محمد بلانتر سروات مولانا کی پیش آنی کے لیے جناب سجاد علیہ السلام کی نسب سے ایک چھے مصرے جو مکمل کر گیا دین کے عدور کام کو جو مکمل کر گیا دین کے عدور کام کو جس نے مٹی میں ملا ڈالا لائین شام کو جس کی بیماری نے بخشی ہے شفا اسلام کو جس نے چھک جھک کر کیا اونچہ خدا کے نام کو جس نے پاتل کی زمین میں بیج حق کب ہو دیا جس نے پاتل کی زمین میں بیج حق کب ہو دیا جس کے آنکھوں کے لہو نے حرف بیت دو دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات برائے تاجیل امام زمہ بلند تر صلوات اب میں حجد علیہ السلام المسلمین مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب آپ یکے سے مذہبتوں میں سومنیم با فروزوں اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائے ان کی آمد کے لئے بابا زمین بلند صلوات صلوات نعرہ تکبیر رح اقبیر نعرہ تکبیر نعرہ mirrorsالت ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری خلائق اجمعین ثم صلات و السلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و مولانا و شفیع المذنبین جد الحسنین و اب الزہراء و اب القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المظلومین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طاہرہم تطہیرا اللہ حسین و الحمدلہ لسیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیحا وجعل لکم السمعا والابسارا والافئدتا لعلكم تشکرون صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس مجلس کی قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک مرتبہ بی بی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے وقت کے امام حضرت ولی عصر اور والدہ ماجدہ بی بی ام الونین حضرت اب الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہدیہ کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یونین یا کناعب اللہ و یا کنستغین نصرع قلب مستقیم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالی و یا ماظرین و یا ماظرین صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالی ہے واللہ اخرجوکم من بطوبن امہاتکم لا تعلمون شیعہ اللہ تعالی نے خطاب کیا ہے تمام انسانوں سے کہ آپ کو اللہ تعالی نے اپنی ماں کے ارحام میں سے اس حالت میں نکالا کہ آپ کچھ نہیں جانتے تھے لا تعلمون شیعہ و جعل لکم السمعہ والبسرہ والافسارہ والافعدتہ لعلکم تشکرون اور پھر اللہ نے آپ کو کان دیئے آنکھیں دیئے اور دل و دماغ دیا تاکہ لعلکم تشکرون اس کے شکرگزار بندے بن سکیں شکرگزاری کس کو کہتے ہیں مفسرین نے لکھا شکرگزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جیسی چیز ہے اس کو اس مقام پر سمجھ دیا جائے اور دیکھ دیا جائے کہ وہ کونسی چیز کس مقام پر ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم توجہ ہے یہ ہے شکرگزاری نہ کیے کہ ہم مثلا کہیں گے یا اللہ تیرا شکر کے تنے میں اتنی نعمتیں دیں شکرگزاری کا مطلب کیا ہوا اگر یہ واضح ہو جائے شکرگزاری کا مطلب حق و باطل میں تفریق کرنا انسان پہچان جائے جس کا جو مقام ہے اس مقام کو سمجھ لیا جائے اہلِ بیعت علیہ السلام سے روایات ہیں کیا روایات ہیں کہ سب سے زیادہ اہلِ بیعت علیہ السلام کو جس مسئلے سے عذیت ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا یا مثلا ان کو اسیر کر دیا گیا بلکہ یہ کہ ان کے مقام کو نہیں سمجھا گیا تو ہر چیز کا جو مقام ہے اس کو سمجھنا یہ ہے شکرگزاری تو اس آئے مبارکہ سے تین باتیں سمجھ میں آئے گی ایک کہ جب انسان دنیا میں آیا جاہل تھا کچھ نہیں جانتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نعمتیں دیں جن کے ذریعے سے وہ حق و باطل میں تشخیص کرنے لگا اب یہ نعمتیں جو دی ہیں دماغ دیا آنکھیں دی کان دیا سن رہے ہیں مجلس ہو رہی ہے لوگ سن رہے ہیں ان کو جب بروہ کار لایا اور صحیح معنی میں حق کو حق سمجھا اور باطل کو باطل سمجھا تو پھر وہ شکرگزار بن گیا یہ تو آسان ہو گیا اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اگر ایک دوسرے پر افتخار کرتا رہے جس بھی چیز سے افتخار کرتا رہے لیکن وہ خدا کے نزدیک اوزل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شکرگزار نہ ہو جائے جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا اس مقصد کو پورا نہ کر لے تو فائدہ نہیں ہے وہ پھر افتخار اگر کرتا رہے مال پہ کرے دولت پہ رہے جس چیز بھی بھی کرے اللہ تعالیٰ نے میان رکھے ہیں کہ اگر انسان نے اس مقام پر پہنچنا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی شیع کہلائی جائے وہ انسان جو کچھ بھی نہیں تھا نہ اس دنیا میں آنے سے پہلے نہ اس دنیا میں آنے کے بعد جب دنیا میں آیا تمام تر نعمتیں جو اس کو دی گئیں وہ اللہ نے دی تو انسان بزاعت ہے خود کچھ نہ ہوا مگر یہ کہ ان نعمتوں کو صحیح استعمال کیا تو اب وہ کچھ ہوا اب وہ اس شمار میں آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی سے افضل مانے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو میان رات دی ہیں ایک تقوی انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو جتنا متقی ہوا وہ دوسرے سے افضل ہو گیا متقی تذکیہ نفس کیا حرام حلال سے بچا صحیح عقیدہ رکھا جو نعمتیں دیں تھیں صحیح استعمال کی اب جب صحیح نعمتیں استعمال کی حرام سے بچا واجبات پہ عمل کیا کیا کہلائے متقی اب یہ جو متقی ہو گیا اب خدا نے کہا کہ جتنا متقی ہوا اتنا وہ دوسرے سے افضل ہوتا گیا نہ کہ مال دولت یا کوئی اور بھی چیز ایک یہ میار اللہ نے دیا دوسرا میار قرآن میں کیا آیا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہیں یہ ممکن نہیں ہے خدا نے یہ دو میار دیئے ایک تقوی اور دوسرا علم جس کے پاس جتنا علم آتا گیا وہ دوسرے سے افضل ہوتا گیا اب کوئی جاہل انسان عالم کے برابری کرے تو دنیا والے اس کو برابر کہتے ہیں خدا کہتے ہیں تو مفضول جو عالم ہے وہ افضل اور جس کو رسول خدا فرما دے انا مدینہ العلم وعلی انبابوہا یا علی یا علی دنیا والے جس کو عالم کہتے رہے تو کہتے رہے وہ زبان وحی سے کلمات جو انجام ہو گئے علی ابن ابی طالب کے بس اب یہ عالم ہیں عام انسانوں میں کیا اب یہ علم حاصل کرے گا تو کیا آئے دری علی ابن ابی طالب آئے جس رہا سیدہ کے در پر سلمان فارسی وہ ضعیف عمر کے سفید داڑی سفید ریش لیکن سیدہ کے در پر آکے اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دیتے ہیں اگر کوئی اس در پر آکر جھک گیا تو علم بھی ملا تقوی بھی ملا جس نے کہا حسبنا کتاب اللہ وہ اس دنیا میں بھی غر اور آخرت میں بھی غر حسبنا کتاب اللہ اللہم سبحانہ مدھو خدا کی بارگاہ میں تکبر نہیں چلتا جو خجتہ خدا ہے جب تک ان کے سامنے سربت اسلیم نہ ہو اباب استقبر شیطان کو اللہ نے کہہ دیا تھا وہ انہا کا رجیم میری بنائیوی حجت کے سامنے تو نہیں جھکا خدا کو تو مانتا تھا اللہ کو آج بھی مانتا ہے بلیز عبادت گزار بھی تھا خدا کی حجت سے انکار کیا خدا نے کہا انہا کا رجیم تکبر نہیں چلتا جس نے کہا کہ بس کتاب کافی کہتے ہیں نا اللہ نے کتاب نازل کر دی بس کتاب کافی ہے یہ بات کرنا خود اس کتاب کے مخالفت میں ہے جو اللہ نے نازل کی ہے کس طرح آپ سورہ جمعہ ہر روز ہر جمعہ کے اندر پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آ کر تقوی کی تلاش میں نکلیں گے علم کی تلاش میں نکلیں گے لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اس کے باعث بنیں گی کہ آپ کا تذکیہ نفس بھی کریں اور آپ کو علم بھی دیں وہ رسول جن کو مبوس کیا اللہ تعالی نے وہ کیا کرتے ہیں وہ تین کام کرتے ہیں تلاوت کر کے سناتے ہیں آیات حس بنا کتاب اللہ تو ادھر ہی بات ختم ہو جاتی لیکن نہیں ادھر بات ختم نہیں ہوتی صرف کتاب اگر کافی ہوتی سنا دیا یا رسول اللہ آپ نے سنا دیا قرآن کافی بات ختم نا اللہ نے کہا وہ کتاب ہی کیا جس کا معلم نہ ہو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اس کتاب کی تعلیم تمہیں دیں گے یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور حکمت کی تعلیم دیں گے اور دوسرا وَيُزَكِّهِم اور تمہیں تذکیہ نفس کریں گے تمہیں پاک کرنے کا سبب بنیں گے چاہے رسول خدا ہوں یا ان کے وارثین ہوں سلوات بیجی محمد اللہم صلی علیہ محمد ان ہستیوں کو اپنے جیسا سمجھنا خطا ہے ہم آئے دنیا میں جاہل وَعَلَّمَا وَعَلَّمَا آدَمَا اسْمَاءَ کُلَّهَا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعلیم دے کر بھیجتا ہے آدم اللہ کی حجت ہیں پہلے حجتِ خدا جو دنیا میں آئے جاہل نہیں آئے اللہ نے کہا تمام اسمہ میں نے ان کو پڑھا دیئے سکھا دیئے علم دے دیا یہ ہم ہیں جو جاہل دنیا میں آتے ہیں لیکن حجتِ خدا اس سے علم لے کر آئیں گے اور ہمیں دیں گے تب ہی تو حادی کہلائیں گے جو حادی خود نہ جان تو دوسرے کی کیا ہدایت کرے گا تب جو ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے اگر بتا دیا کہ یہ میری حجتِ خدا ہیں جو اس دنیا میں رہیں گی تو ان کے سامنے سر جھکا دو ورنہ ابلیز کہلاؤ ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک در اہلِ بیت سے جڑے ہوئے ہیں کس حد تک ان کے تابع ہیں جو تمام مسلمان جس بھی مکتبِ فکر سے رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہوں وہ جانتے ہیں کیا کہا تھا اللہ تعالی نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُوهُ جو کچھ بھی رسول اللہ تمہیں دے دیں وہ لے لو وَمَا نَحَانْكُمْ اور جس جیس سے روک دیں رک جاؤ پھر آگے نہ بڑو اگر رسول نے کہہ دیا رک جاؤ تو رک جاؤ جو چیز دی ہے وہ لے لو حضور کیا دے رہے ہیں حضور آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں کیا دے رہے ہیں ہمیں فرمانے اینی تارکو فیکو مستقلین کتاب اللہ وَعِتْرَتِي اَحْلُ وَعِتِي حَدْرِي 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 تو گمراہ ہوگئے اگر حضورنا کتاب اللہ کہہ دیا اور اہلِ بیت کا در چھوڑ دیا گمراہ ہوگئے اگر اہلِ بیت کو فقط پکڑ لیا اور قرآن کو بھول گئے تب دی گمراہ ہوگئے کیوں؟ علی و مال حق علی و مال قرآن و القرآن و مال علی مولا علی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھئے اگر مولا علی کے در پر آنا ہے تو قرآن کو بھی سمجھنا پڑے گا اور اس طریقے سے سمجھنا پڑے گا جس طرح قرآن نازل ہوا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے اپنے پاس ہے اب نہ اس پر تھوپو کہ نہیں اس کا مقصد یہ ہے اس کا مقصد وہ وہ تفسیر بھی رائے ہے یا قرآن سے ہی پوچھو کہ اس آیے کی تفسیر کیا ہے یا پھر قرآن ناطق سے پوچھو کہ اس کی تفسیر کیا ہے اپنے پاس سے تفسیر نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بے علی ابن عبی طالب میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں نصیت کرتا ہوں تمہیں تاقید کرتا ہوں تمہارے گلے میں پٹا ڈالتا ہوں کس چیز کے لئے علی ابن عبی طالب کے لئے علیکم بے علی ابن عبی طالب اس لیے کیونکہ وہ تمہارے مولا ہے اس لیے ان سے محبت کرو حکم دے رہے ہیں یعنی بتا دیا دنیا کے حکمران اور ہیں جو ڈنڈے سے اپنے آپ کو منوالیں یہ مولا وہ ان صفات کے حامل ہیں کہ ان سے مجبوراً تم محبت کرو گے ایسی صفات ہیں یہ وہ مولا ہیں جن سے محبت تمہیں خود بخود ہو جائے گی قُلْ لَا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کا یہ مطلب ہے فَإِنَّهُ مَعْلَاكُمْ فَعِبُّوهُ وَإِنَّهُ كَبِیرُكُمْ فَاتَّبِعُوهُ فرمایا اور وہ تم سب میں سب میں تم سے بڑے ہیں اس لیے ان کی اطاعت کرو معلوم ہوا کہ عمر میں بڑا ہونا ہاں بڑائی نہیں ہے بڑی توجہ جاؤں گا بس اشارہ کر کے گزر جاؤں گا میرے خیال میں بودرگان سمجھ گئے ہیں فَإِنَّهُ كَبِیرُكُمْ فَاتَّبِعُوهُ وہ تمہارے میں تم سب سے بڑے ہیں تم سب سے چاہے بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو بڑائی ان میں ہے علی ابن عبی طالب نے وَعَالِمُكُمْ فَقْرُمُوهُ اور تم سب میں تم سب سے زیادہ عالم ہیں اس لیے ان کی کرامت ان کا احترام کرو علی ابن عبی طالب کا یہ فرمانے ہیں رسولِ خدا صلی اللہ عنہ اور پھر فرماتے ہیں وَقَائِدُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَعَزِزُوهُ اور وہ تمہارے قائد ہیں جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس لیے ان کو عزیز جانو وَإِذَا دَعَاكُمْ فَعَجِبُوهُ اور اگر وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں فوراً اس دجابت کرو فوراً کو لبیک یا علی آپ نے مجھے بلائیا پھر کوئی سستی نہیں چلے گی وَعِذَا یا علی وَإِذَا أَمَرُكُمْ فَتَّبِعُوهُ اور اگر تمہیں کسی بھی چیز کے لیے حکم دے دیں علی ابن ابی طالب بس فوراً اس پر عمل کرو پھر چون و چران نہیں چلے گی پھر فرمایا اَحِبُّهُ فِحُبِّ فرمایا کہ اسے اگر محبت کرنی ہے میری محبت کی وجہ سے علی کی محبت کرو وَقِرِمُوهُ بِقِرَامَتِ اور میرا جو احترام کرتا ہے تو میرے احترام کی وجہ سے علی کا احترام کرو پھر فرمایا مَا قُلْتَ لُكُمْ فِي عَلِي میں تمہیں جو علی کے بارے میں کہہ رہا ہوں مَا قُلْتُ لَكُمْ فِي عَلِي اِلَّا مَا عَمَرَنِي بِهِ رَبِّ جَلَّكْ عَظَمَتُو سوائے اس کے کہ جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بس یہ علی علی کرو علی کے در پر ہو ان کو بڑا مانو یہ علی ابنے بیتار سلوات بیجی محمد و علم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علم وَعَالِمِكُمْ فَقْرِ مُوْحُ کہا دا نا یہ روایت آپ کے ساتھ نے پڑھی کہ عالم ہے تو ان کی عزت و احترام کرو عالم کیسے آئیے قرآن سے پوچھیں علی ابنے بھی طالب عالم ہے ہے نا عالم اچھا قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے آئے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَمُرُ السَّلَا قُل قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور جب کفار وَيَقُولُ جو ماشاء اللہ مولانا یہاں موجود تھے يَقُول يَقُول فیلِ مزارے ہے عربی میں یعنی زمانِ حال اور آئندہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ اور اگر جو کافر تمہیں اب بولیں یا آئندہ کبھی بولیں کہ آپ رسول نہیں ہیں لستہ مرسلہ قُل کہہ دیجئے قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَةً میرے لئے گواہی دینے کے لئے بس اللہ کافی ہے قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَةً بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ میرے اور تم لوگوں کے درمیان میں وَمَنْ اور کون وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور وہ جن کے پاس پورے کتاب کا علم ہے ہے کوئی مائی کلال جو رسول خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کوئی ہے چیلنج ہے کوئی ہے جو کہہ سکے کہ فلانے صاحب تمام کتاب کا علم رکھتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیلنج ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص آئے اور یہ کہیں وَلَا رَدْبِنْ وَلَا يَعْبِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبِينَ کوئی خوشکو تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو اگر کوئی مفتی صاحب آئے نا تو ان کے سامنے کوئی نیوکلئر فیزس بٹھا دیجئے بائیولوجز بٹھا دیجئے کوئی ڈاکٹر بٹھا دیجئے انجینئر بٹھا دیجئے وَلَا رَدْبِنْ وَلَا يَعْبِسِنِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ ہے کوئی شخص جو دعویٰ کرسکے سوائے سلونی سلونی قبلا تفقدونی کے علاوہ نعرہ تکبیر اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ نعرہ حیلائی یعنی یعنی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی شخص کچھ دعویٰ آپ تو آسانی سے کہہ دیں گے ہاں امام زمانہ رحمہ وسلم ہے وارثِ پیمبر وارثِ علی موجود ہیں آپ تو دے دیں گے جواب اور کوئی جواب دے سکتا ہے تو لائیں اگر انہوں نے کہہ بھی دیا کہ جناب فلانے صحاب ہیں تو پھر اس پہ بات نہیں رکے گی کیوں کیونکہ علم کتاب ہے پورے کتاب کا علم ہے اور پھر خدا کیا فرماتا ہے اس کتاب کے علم کے بارے میں یہ کونسا علم ہے وَقَالَ الَّذِي مَنْ عِنْدْهُ عِلْمٌ مِنَّ الْكِتَابِ یہ آئے مبارکہ ذہن میں ہے بچوں کے لئے ارض کر دوں تختِ بلقیز کا واقعہ توجہ ہے حضرت سلمان حضرت سلمان نبی ہے کون ہے جو تختِ بلقیز ہزاروں میل دور سے میرے سامنے حاضر کر دے قرآن سنا رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں پھروں قرآن ہے ایک بندہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کچھ علم تھا اس نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں جس سے پہلے کہ آپ اپنا تخت سے کھڑے ہوں میں تختِ بلقیز لیا ہوں گا کہا نہیں کیوں؟ کیونکہ عفریت کا لفظ تھا اس کے لئے جڑا ہوا گمراہ سرکش جن تھا کہا نہیں جو گمراہ ہے اس کی مدد نہیں چاہیے وَقَالَ الَّذِي مَنْ عِنْدْهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اور اس نے کہا جس کے پاس کچھ علم تھا سارا نہیں کچھ علم تھا اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَا اَنْ يَتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُقْ اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکے میں تختِ بلقیز آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں یہ کون کہہ رہے جس کے پاس اتنا سا علم ہے قرآن کا اگر وہ تختِ بلقیز ہزار میل دور سے اس تھوڑے سے علم جو کتاب کا ہے اس کو لا سکتا ہے تو جس کے پاس پورا کتاب کا علم ہے وہ کیا نہیں کر سکتا یہ علیہ جس کے پاس سارا علم ہے ارے آپ جو اگر دعویٰ کر دے کہیں کہ ہمسائے کے پاس سے درج جو منجی ہے نا وہ مجھے لا کے دکھا دو تختِ بلقیز تو مر گئے لانے والے یہ علی ابن ابی طالب کبھی گمان انسان نہ کرے کہ ہم ان جیسے نہ وہ ہم جیسے نہ ہم ان جیسے لیکن خدا میں اور ان میں بھی فرق رکھنا ضروری ہے نہ یہ خدا جیسے نہ خدا ان جیسا لئیسا کہ مثلے ہی شئید یہ خدا اور مخلوقات کے درمیان میں فیض ہیں یہ وہ فیض مخلوقات کے لیے کہ جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے جن کی وجہ سے انسان تقوی حاصل کرتا ہے جن کی وجہ سے علم حاصل ہوتا ہے جن کی وجہ سے یہ کائنات میں فیوزات و برکات ان کے وجود مبارک کی وجہ سے ہیں جو ان سے دور وہ پھر کمراہی میں پڑ گیا بس جو جتنا پاک ہوتا جائے گا وہ شرط بس یہ ہے کہ اہلِ بیت سے نزدیک کتنا ہو تو پھر پاک ہو دلیل دوں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرُكُمْ تَتْهِرَا اللہم صلی علی محمد یہ ارادہ تکوینی ہے خدا کا ارادہ تشریعی نہیں ہے بچوں کے لیے جلدی سے ارز کر دوں ارادہ تشریعی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک شریعت لائے آپ کو اختیار دیا کہ ایسا کر دو ایسا کر لو یہ ارادہ تشریعی ہے جب اللہ نے کہہ دیا نا اِنَّمَا بس اللہ کا ارادہ یہی ہے تو یہ ارادہ تکوینی ہے یعنی خلقت ایک چیز کا وجود نہیں ہے اس کو وجود میں لے آنا یہ اللہ کا ارادہ ارادہ تکوینی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ بس اللہ کا ارادہ یہ کہ آپ اہلِ بیت سے رِجْس کو پلیدی کو گناہ کو برائی کو آپ سے دور رکھے یہ نہیں کہا کہ آپ کو رِجْس سے دور رکھے نہیں رِجْس کو آپ سے دور رکھا ہے بڑی توجہ چاہوں گا اگر یہ اللہ فرماتا نا تو پھر جس طرح کہ آج کل جلالی شلالی مولوی جو کہتے ہیں کہ جی اللہ وہ جات اللہ نے ان کو روک دی ہے رِجْس تک جاتا نہیں اللہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے اللہ نے کیا کہا آئے مبارکہ تو پڑھئے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ آپ سے انکم آپ سے رِجْس کو دور رکھا ہے یہ نہیں ہے کہ اہلِ بیت ناوزِ بِاللہ گناہ کی طرف جانے کی کبھی سوچا بھی تو اللہ نے روک دیا نہیں رِجْس کو اہلِ بیت سے دور کر دیا یہ بات تو اس کو سمجھ میں آجا سکتی ہے جو خود رِجْس نہ ہو اس لیے کہ جو دور ہے اہلِ بیت سے وہ رِجْس ہے اللہ حَمْتُ نَعَرَى اے نَعَرِی نَعَرَى سَلَمَا اللہم صلی اللہ علیہ محمد بس جو جتنا پاک ہوا اہلِ بیت کو سمجھا کیونکہ یہ پاک ہیں اِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ عَلَيَّ زَبْعَانْكُمَ الْإِجْسَانَ الْبَیْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَدْحِرَا ان جیسا کوئی نہیں بس ایک آخری روایت اور پھر اور پھر مسائد ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہے حضور نے فرمایا تھا یا علی انت من نی آپ مجھ سے ہیں بے منزلت حارون من موسی اللہ انہو لا نبیہ واحدی فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو حارون سے تھی بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا یہ کب فرمایا تھا بچوں کے لئے آج میں یہ عرض کر دوں بس یہ آخری روایت سنانا چاہتا ہوں بس یہ روایت اور پھر مسائد پانچ جگہ پہ رسول اللہ نے یہ حدیث پڑی ہے بار بار ایک ام سلمہ کا گھر اور اس کو روایت کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ جو محدثین اہل سنت ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ انہوں نے اس کو تواتر کی حد تک لکھا ہے تواتر سمجھتے ہیں یعنی مختلف طریقوں سے ایک ہی حدیث نقل ہونا ان کو تواتر کہتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے رسول نے ایک بات فرما دی بھرے مجمع میں اور اگر کوئی انکار کرے تو ایسا ہوگا کہ رسول فرما رہے اور بندہ انکار کر جائے انکار کر جائے تو یہ اہل سنت کے نزدیک تواتر اس کا ثابت فرمایا ہے کہ مجھ سے مجھ سے علی کو وہ نسبت ہے جو موسیٰو موسیٰو حارون کو موسیٰ سے تھی وہ نسبت ہے سوائے اس کے کہ جو میرے بات پہلا مقام ام سلمہ کا گھر دوسرا دوسرا مقام جنگ طبوق پر روانوی کے کہہ جب روانہ ہو رہے تھے تو حضور نے یہ جملہ فرمایا جان لو تم لوگ سب یہ نہ سمجھنا جنگ میں گئے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا نہیں جان لو علی کا مقام سمجھو دو ام تیسرا تیسرا اس وقت جب میساقِ اخوت میساقِ اخوت یعنی جب بھائی بھائی کا سیغہ پڑھا گیا پہلے مکہ میں جب سب کو جمع کیا رسول اللہ نے اور میساقِ اخوت ہوا سلمان کو ابو ذر کے ساتھ ٹھیک مقداد کو اور پھر حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کے ساتھ خلاصہ جو جدست کو مقام رسول اللہ جو ایسا سمجھے بھائی بھائی بناتے رہے امیر و امنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کونے میں تشریف فرمائے غمگین ہیں یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا آخر میرا بھی کوئی بھائی ہوگا اس مقام پہ رسول اللہ تشریف لے کے آئے دست مبارک علی بن عبی طالب کے ہاتھ پر رکھا کہا یا علی اٹھئے اب فرمائے کیا فرمائے علی منی و انا منو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں علی منی بے منزل اتحاروں یہ دوسرا مقام تھا اچھا چوتھا مقام پانچوں آخری مقام کب جب مدینے میں آئے نا ہجرت کر کے مہاجرین مہاجرین کا پھر میسا کے اقوت انسار کے ساتھ ہونا تھا تو یہ جب اقوت کا ہوا تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیو ہے کہ سب لوگ سمجھنے اس سے پہلے کے کوئی کھڑا ہو کہ یا علی میں آپ کا بھائی کھا خبردار بھائی اگر ہیں تو علی میرے ہیں اور کسی کے نہیں بھائی کا رشتہ علی کے ساتھ صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں ہوں سکتا یہ مقام ہے علی نے بتا تواتر میں نے ارز کیا ہے کہ جا کے کسی سے پوچھے گا اہل سنت کے ہیں تواتر ثابت ہے ایک آخری مقام آپ کے سامنے ارز کرو اور لطف نہ آیا تو آپ کہیے گا یہ کونسا تھا مقام یہ مقام وہ تھا کہ جب حکم آیا سدو ابواب کلہ اللہ باب علی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سب لوگ سویا کرتے تھے اور وہیں سو جاتے تھے مہاجرین آئے تھے رسول خدا نے فرمایا کہ بھئی جاؤ اپنے گھروں کو تعمیر کرو یہاں مت سویا کرو انہوں نے گھر تعمیر کیے جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے پھر بھی مسجد کی حرمت پامال ہو رہی تھی اللہ نے حکم دیا کہا سارے اپنے دروں کو بند کر لیں سوائے علی ابن ابی طالب کے در کے سوائے علی ابن ابی طالب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہو اللہ کے گھر میں اس کا اتصال ہو جائے نہیں اللہ کو گوارہ نہیں اللہ نے حکم دیا اب بہت سارے لوگوں کو ناہو گوار گزرا گئے رسول اللہ کے پاس کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا خصور تھا کہ ہمیں حکم دے دیا اور بس علی ابن ابی طالب بس ان کا در اور ہمارا در تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں بند رہے اور علی ابن ابی طالب کا در کھلا رہے یہ کیا وجہ ادھر فرمایا ادھر پھر فرمایا کہا جاننا جاتے ہو علی ابن ابی طالب کے بارے میں علی منی بے منزلت حارون امی موسیٰ اللہ نہو لا نبی آبادی علی مجھ سے ہے اگر تم جتنا مجھے پاک سمجھتے ہو تو جان لو علی بھی اتنے ہی پاک ہے ایک عرابی نے آ کر بات کی رسول خدا سے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کو علی ابن ابی طالب سے محبت ہے کتنی محبت ہے یہ آخر جملہ رسول اللہ نے فرمایا اگنور کیا پہلے بات نہیں سنی اس لیکن اس کے بعد جب اس نے تقرار کیا تو قربان جو رسول اللہ کی فصحات و بلاغت کے ایک تم جلال میں آکے رسول اللہ نے پوچھا کہ سال سال تو من نفسی کیا تو میرے نفس کے بارے میں میرے سے سوال کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں نفس پیمبر علی ابن ابی طالب یہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی فضائل ہیں یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ فضائل زیدہ ہیں یا مسائب زیدہ ہیں اور دلیل کے ساتھ بات کرو اس کی دلیل یہ ہے کہ امام الزہر العابدین علیہ السلام آج پچیس ہے نا شہادت ان کی منائی گئی امام الزہر العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی تاقید کی گئی تھی ہم سے محبت کرنے کی اتنی ہی تاقید اگر کی جاتی کہ ہم پر ظلم کیا جائے تو اس سے زیدہ ظلم کرنا ممکن ہی نہیں سبر ایو مشہور ہے نا کہ بہت سابر تھے ان کی بیوی تھی جو حضرت یوسف کی بیٹی تھی رحمہ نام تھا حضرت ایو بیمار ہو گئے مریض تھے بہت مریض تھے علیل چل پھر نہیں سکتے تھے مجبوراً بیوی کو جانا پڑتا تھا گھروں میں کمائی کرنے کے لئے گھروں میں کام کیا پیسے لئے حضرت جو نبی ہیں خدا کے حضرت ایوب کے لئے روٹی کھانا دوا یہ لے کے آتی تھی مجبور تھی ایک دن روایات میں آئے کہ ابلیس انسانی شکل ٹھانک کے لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب جب یہ تمہارے پاس ہے نا یوسف کی بیٹی ہے بہت حسین ہے ان سے اب یہ کہنا کہ اپنے بال کٹ کے دے ورنہ پیسے نہیں دیں گے مجرد نہیں دیں گے جب انہوں نے سنا نا رحمہ نے انہوں نے کہا میں نبی ذاتی ہوں مجھ سے ایسا تقاضہ مت کر دا وہ محجبہ نبی کی بیٹی کا خبردار آئندہ ایسی بات کی کسی کہتے ہیں جس جس گھر میں جاتے تھے ہی تقاضہ ہوتا تھا ہر ایک سے یہی بات آخر میں اللہ کے نبی کے کانوں تک یہ بات گئے ادھر یہ رو پڑے کہا اللہ میری فصلیں اجڑی میں نے سبر کیا میرے اولاد ماری گئی میرے بچے مارے گئے میں نے سبر کیا لیکن جہاں میری ناموس کی بات آئی نا اللہ مجھ سے سبر نہیں ہو رہا اللہ نے وہی نازل کی اے ایوب جب قیامت تک سبر کرنے والوں کا تذکرہ ہوگا تیرا نام دیا جائے گا کہا ٹھیک ہے اس آزمائش میں تمہیں نہیں ڈالوں گا پتہ چلا سید الساجدین رئیس البقائین جہاں ان انبیاء کا سبر ختم ہوتا ہے سید الساجدین کا شروع ہوتا ہے سید الساجدین نے کتنا سبر کیا اتنا سبر کیا اتنا سبر کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی وہ جملہ یاد آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سبر نے پھر یہ کہا کہ یا علی آپ کتنا سبر کریں گے انہی کے وارث ہیں امام زہر اللہ عبدین علیہ السلام اتنا سبر کیا جب بازاروں میں تشریف لکے جاتے تھے نا کبھی تو گوشت پڑا ہوتا تھا قصائی ٹھام دیا کرتے کبھی نگاہ پڑ جائے تھی تو رو رو کے غش کھا جاتے بے خوش ہو جاتے پانی ڈال کے مولا خوش پہ آتے مولا سبر نہیں ہوا آپ سے غلطی ہوئی آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے ہمارے سے غلطی کیا ہوئی جواب کیا ملتا تھا فرماتے تھے اے شخص یہ بتا کہ تُو نے یہ جو جانور حلال کیا تھا اس کو پانی پلائیا تھا کہتے تھے مولا ہم شریعت جانتے ہیں جانور کو تین دفعہ پانی دیا جاتا ہے تین دفعہ پانی دے کے پھر زبا کیا تھا فوراں رخ کرتے تھے کربلا کی طرف السلام علیکہ یا آبا عبداللہ یہاں جانوروں کو پانی دے کے زبا کیا جاتا ہے میرے بابا آپ کو تین دن تک گھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا منحال ایک مولا زین العبدین علیہ السلام کا کہ پاس ان کے شاگردان میں سے بھی ارپاس آیا اور منحال نامی شخص نے کہا کہ آپ کا لقب رئیس البقائین رونے والوں کے سردار کہا مولا کب تک روئیں گے کب تک روئیں گے پینتیس سال چالیس سال گزر گئے آپ رو رہے ہیں بس مولا بس کیجئے کہا منحال تُو نے امصاف نہیں کیا کہا کیوں مولا کہا جانتے ہو یعقوب کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹے تھے یعقوب کے ایک بیٹا یوسف گم ہو گیا تھا کھو گیا تھا مرا نہیں تھا کھو گیا تھا رو رو کے بینائی چلی گئی تھی میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے اٹھارہ جوان میرے سامنے زبا ہوئے ہیں تُو نے صبر صبر کی بات کی تُو نے انصاف نہیں کیا کہا مولا مزید اُس نے چاہا کہ مولا کو ذرا مزید دلاست ہوں کہا مولا لیکن یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے نا مولا نے زاروں قطار رونا شروع کیا کہا تُو نے پھر انصاف نہیں کیا کہا مولا کیسے کہا اچھا شہادت تو ہمارا ورثہ ہے لیکن ہماری بیبیوں کی چادریں چھننا بھی کیا جب امام زین اللہ عبدین علیہ السلام غیور باپ کا غیور بیٹے کو ساتھ زنجیروں میں جکڑ کر جب پھرایا جاتا ہے ابن زیاد کا دربار ہو شرابی کا دربار ہو بیبیوں ساتھ ہو زنجیروں میں اللہ کا شیر جکڑا ہو اور کوئی شرابی ملون پھپی زینب کی طرف اشارہ کرے اور کہے بتاؤ اس بیبی کا نام کیا ہے شیخِ صدوق نے روایت میں لکھا آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم تابوت بناتے ہیں نا تابوت پہ آپ نے امن دیکھا ہوگا زنجیریں لگی ہوئے ہوتی ہیں ایک امام موسیٰ قاظم کے تابوت پر زنجیریں ہوتی ہیں ایک امام زین اللہ عبدین کے وجہ معلوم ہے میں نہیں جانتا شاید یہ ہو جو مقاتل میں روایات دکھی ہیں شیخِ صدوق نے لکھا کہا ابن زیاد نے حکم دیا شیمر زلجوشن کو کہا بھاری بھر کم توقع سلاسو ساید کہا دیکھنا جو زیادہ بھاری ہونا وہ سید و ساجدین کے گلے میں ڈالنا ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ کے شیر نے وہ غیور باپ کے غیور بیٹے نے کیا کیا نہیں دیکھا ارے اونٹوں پر جاتے ہوئے بچوں کو گرتے ہوئے دیکھا بی بیوں کو تازی آنے لگتے ہوئے دیکھا ارے ایسے میں ایک جگہ جب قافلہ رکا نا تو رسیوں کو کھولا گیا جب رسیوں کو کھولا نا بی بی سکینہ چھوٹی تھی نا ملونوں نے جو رسی باندھی تھی نا وہ ایک ہی رسی میں سب کو باندھ آ گیا تھا بی بی کہتی جاتی تھی بھوپی تھوڑا چھک کے کمر کیوں چکی تھی رسی کھولی نا وہ مولا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ گود میں بیٹھتی تھی نا مولا حسین کے ارے اچانک کیا وہ جب رسیاں کھولی گئی ایک مقام پر دوڑتی بھی اپنے بھائی کی گود میں آئی باہیں ڈالیں گلے میں کہا آہ ایسے کیا کہا سکینہ آہستہ کہا بھائیہ کیا ہوا کہا جب یہ توب میری ہلاتے تھے نا تو کیا ہوتا تھا رگڑ لگ کے میری کھال اتر گئی ہے اور دھوپ سے لوہت تب جاتا ہے بیٹی صدا آہستہ چھوٹی بہن آہستہ بہت درد ہوتی ہے تمہارے بھائی کو ایسے میں کسی نے کہا پانی آیا ہے زینب کمرہ نے کہا سکینہ سبزیں چھوٹی ہیں نا پہلے ان کو پانی دو انہوں نے پانی لیا جانتے ہیں کیا کیا فورا پانی لیا دوڑتی بھی گئی ارے زنجیروں پر پانی ڈالنا شروع کیا گردن کے توک پہ پانی ڈالنا شروع کیا سیدہ ساجدیر نے کھبر آگے کہا بیٹی کیا ہوا بہن یہ کیا کریں کہا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ تب جاتی ہے زنجیریں اسی زنجیر میں اس ننے ننے ہاتھوں والی سکینہ کو جب دفن آیا تھا نا تو اسی زنجیر میں اسی قید خان شام میں امام زین العبدین نے اسی توق السلاسل میں انہی زنجیروں سے انہی ہاتھوں سے اپنی بہن کی قبر دفنائیں آخری بہ آخری روایت ایسے میں یزید کی طرف سے کفن آیا تھا نہ انکار کر دیا تھا لیکن اسی خون بھرے کرتے میں اپنی بہن کو دفنائیا ایک عالم دین سے معلوم نہیں جو اب تک نہیں روئے نا معلوم نہیں اب اس پہ برداشت کر پائیں یا نہیں کسی عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سکینہ کا کرتہ پیچھے سے اس لیے خون بھرا تھا کہ تازیانے لگے تھے ہم نے یہ سنا کہ آگے سے بھی خون بھرا تھا اس کی کیا وجہ ہے عالم دین نے اپنا سر سے امامہ اتارا زمین پر پھیکا سر پیٹنا شروع کیا کہا تم نہیں جانتے جب یہ قافلہ چلا سکینہ گرتی جاتی تھی کئی بار جب گری سمرزل جوشن آگے پڑا ملون نے کہا رسیوں کو لاؤ رسیوں سے سکینہ کو اونڈ پر بان دیا گیا اونڈ چلتا جاتا تھا یہ نانا نانا بدن زخمی ہوتا جاتا تھا خون بھرا کرتا سیعالم الذین ذلو موئی القلب القلبون اللہم اللہ تجھے واسطہ امام ذین العابدین بیمارے کربلا کی بیماری کا واسطہ یا اللہ ان کی مظلومیت کا واسطہ جو علیل ہیں جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ اور آجلہ اللہ ہمارے دوست مولانا سید نجم الحسن صاحب کل یوکے میں کرونا کی وجہ سے شدید علیل ہیں اور آئی سی او میں جانے کے بعد اب وہ ونٹی لیٹر پر چلے گئے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ مظلومیت امام ذین العابدین اللہ السلام کو ان کو شفاء کاملہ آجلہ انائت فرماؤں اور ہر مومن کو اس وبا سے بچا کے رکھ اور جتنی وبایں آئیں گے خصوصاً مومنین اور مومنات کو اس سے تحفظ انائت فرماؤں کریم کی بارگاہ مولا حسین کی بارگاہ ہے تمام مومنین جو شرکت کرتے ہیں اپنی حاجات لے کر آتے ہیں خدا ہے آپ تنہیں کریم اتنے کریم مولا حسین کا واسطہ جو جو شریح حاجات ہیں خدا ہے دو بہتر جانتا ہے قبول فرماؤں جو تنگ دست ہیں ان کی رزق میں وسط انائت فرماؤں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں جو لاولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ و صالح انائت فرماؤں خدا ہے آپ حق اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو دین اہل بیت علیہ السلام صحیح معنوں میں سمجھنے اور پچلنے کی توفیق انائت فرماؤں حرام سے بچنے کی توفیق انائت واجبات پر عمل کرنے کی توفیق انائت اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق انائت فرماؤں یا اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام ہمارے آپ و مولا امام زمان علیہ السلام کے سچی معرفت انائت فرماؤں ان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرماؤں ہمیں اتنی محلت دے دے کہ ہم ان کے ظہور کی زیارت سے شرفیاغ ہو سکے خدا بحق اہل بیت علیہ السلام عاق و مولا امام زمان علیہ السلام کے عوان و انصار میں ہمیں شامل فرما یا اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام تجھے اپنی عظمت کا واسطہ امام زمان علیہ السلام کے زہور میں تعجیل فرماؤں اللہ عنہ اللہ communی formidable متوجبت دیرہا اسلام علیکم فاطمت الزہرہ سیدت النسائل عالمین اسلام علیکم خدیجت الگبرہ اسلام علیکم جدی کا واباکہ و امی کا واخاکہ اسلام علیکم دست المعصومین منذوریت الحسین اسلام علیکم اولاد الحسین و صحاب الحسین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم غریب والغربہ اسلام علیکم امعین الزوفائی والفقرہ السلام علیکہ شمشہ شموس السلام علیکہ یا نیس النفوس السلام آئیوہ المرفون بے عرض دوس یا تلدانے میں عرب والاجم یا علی بن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضا السلام علیکہ بائیک السبت ومنائیک الاربہ السلام جمعیم و مولای و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا مولای و بقیت اللہ العازم یا مولای یا صاحبی السوالزمان الامان الامان من فتنت الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مذر الایمان السلام علیکہ امام انسوالجان اجلاللہ تعالی فرجک وسهلاللہ تعالی مخرجک منول اللہ ظہورک وجعل من انصارک و ایوانک و اشیاطین و محبین و رحمت اللہ و برکاتہ نعرہ عالری